اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہم سب لوگ ویلکم تو دا بیس اکیڈمی بچو میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے الیکٹرو مگنٹیزم لیکچر سیریز کا ہمارا سلسلہ رک گیا تھا آج وہیں سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے اس پلیلسٹ میں کوئی ٹوئنٹی ایٹ لیکچرز موجود ہیں الیکٹرو مگنٹیزم کے اوپر اس میں الیکٹرو سیٹی کے لیکچر بھی ہیں پھر الیکٹر سیٹی کے پھر مگنٹیزم کے تو اس پلیلسٹ کا لینک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فورس بیٹوین ٹو پیرلل کرنٹ کیرنگ کنڈکٹرز بچو ہم نے اس سے پہلے ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کے اوپر فورس کیلکولیٹ کیا ہوا ہے لیکن آج ہمارے پاس دو کرنٹ کیرنگ کنڈکٹرز ہیں اور دونوں کرنٹ کیرنگ کنڈکٹرز پیرلل ہیں ٹھیک ہے ہم اس لیکچر کے اندر نہ صرف ان کے درمیان فورس کیلکولیٹ کریں گے بلکہ یہ بھی پروف کریں گے کہ اگر ان میں کرنٹ سیم ڈریکشن میں ہو تو یہ اٹریکٹ کریں گے اور اگر کرنٹ اپوزیٹ ڈریکشن میں ہو تو یہ پھر ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے تو پہلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ہم ان کے درمیان فورس کیلکولیٹ کریں گے اور پہلے سٹیپ میں دونوں کے اندر جو کرنٹ ہوگا وہ سیم ڈائریکشن میں ہوگا پہلے ہم فورس کیلکولیٹ کریں گے فورس کا مگنیچیوڈ کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ پروو کریں گے کہ اگر کرنٹ سیم ڈائریکشن میں ہو تو یہ ایک دوسرے کو توری اٹریکٹ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارے پاس یہ کنڈیکٹر ہے ون اور یہ ہمارے پاس کنڈیکٹر ہے ٹو ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ آر ہے کنڈیکٹر ون میں جو کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ آئی ون ہے اور اس میں جو کرنٹ فلو کر رہا ہے that is آئی ٹو ہم نے فور سیمٹری ہم نے ان کی جو لنھ ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم فور دا سیک آف سیمٹری ازیوم کرتے ہیں یا سپوز کرتے ہیں کہ انفینٹی ہے لیکن ہم انٹرسٹڈ ہیں ان کی ایک فائنائٹ لنھ یا صرف اس سیکشن میں کنڈیکٹر ون کے لیے ایل ون اور کنڈیکٹر ٹو کے لیے ایل ٹو ہم نے صرف اس لنھ کے لیے فورس کیلکولیٹ کرنی ہے بچو فورس کیلکولیٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان دونوں کنڈیکٹرز کا جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کو فگر آؤٹ کرنا ہے جب مگنیٹک فیلڈ فگر آؤٹ ہو جائے گا تو فورس نکالنا ہمارے لیے بہت ہی سمپل ہو جائے گا تو دیکھئے اگر کنڈیکٹر ون کے لیے بات کی جائے تو اس کا کرنٹ اس ڈریکشن میں فلو کر رہا ہے اس کا جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس ریجن میں جہاں کنڈیکٹر ٹو پڑا ہے اس کی ڈریکشن ہم رائٹ ہینڈ رول سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے تھم کو آپ کو اس ڈریکشن میں کر لینا ہے جس ڈریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے اور رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو آپ کرل کریں تو یہ دیکھیں اس ریجن میں مگنیٹک فیلڈ ایسا لگ رہا ہے کہ انٹو دا پلین آف دا بورڈ ہے تو یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ریجن میں جو مگنیٹک فیلڈ ہے یہ والا مگنیٹک فیلڈ یعنی کہ بی ٹو بی ٹو جو ہے اس ریجن میں آہ ساری بی ون یہ کنڈیکٹر ون ہے تو اس کا مگنیٹک فیلڈ بی ون ہے اس ریجن میں یہ انٹو دا پیج ہے اب اگر آئی ٹو کا مگنیٹک فیلڈ فگر آؤٹ کیا جائے اس ریجن میں جہاں پر کنڈیکٹر ون پڑا ہے تو یہ دیکھیں پھر وہی رائٹھنڈ رور یوں کر کے گھمائیں فنگرز کو تو اس ریجن میں میری فنگرز ایسے باہر کو آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا مگنیٹک فیل بی ٹو ہے اور یہ ہمارا مگنیٹک فیل بی ون ہے اب پہلے ہم فورس کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کنڈکٹر ٹو کے اوپر اس کے بعد ہم فورس کیلکولیٹ کریں گے کنڈکٹر ون کے اوپر تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ جو فورس ہوتی ہے بچو پہلے ہم بات کر رہے ہیں کنڈکٹر ٹو کی تو فورس کیا آئے گی یہاں پر ایف ٹو ٹھیک ہے جی یہاں پر کروڈکٹ ہے ایکٹرز ہے تو اوپر ایرو لگا لیں ہم پہلے کنڈکٹر ٹو پر فورس نکال رہے ہیں ایف ٹو لیکن یہ پڑھا کنڈکٹر ون کی مگنیٹک فیلم ہے بی ون میں پڑھا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ون آئے گا ٹو کے ساتھ یہاں ون آئے گا اوویسلی کرنٹ تو اسی کا ہوگا آئی ٹو لیندھ بھی اسی کی ہوگی لیکن اس ریجن میں جہاں یہ پڑھا ہے مگنیٹک فیلم صرف ہمارے پاس بی ون ہے بچو اگر آپ گوھر کریں یہ دیکھیں مگنیٹک فیلم انٹو دا پلین آف بورڈ ہے اور یہ جو لیندھ ہے کنڈکٹر کی یوں کر کے ہے جس دریکشن میں کرنٹ ہے سو اینگل کیا بن رہا ہے بچو نائنٹی اگر آپ اس کو سمپلیفائی کر کے لکھیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا ان دی فارم آف میگنیٹیوڈ ایف ٹو ون از ایکول ٹو آئی ٹو ایل ٹو بی ون اور سائن ٹیٹا سائن نائنٹی ون ہے مجھے اس کو لکھنے کے ضرورت نہیں ہے یہ جو مگنیٹک فیلم ہے یہ ہم نے بائیوٹ سوارٹ لاؤ سے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اکھارڈنگ ٹو اکھارڈنگ ٹو بائیوٹ سوارٹ لاؤ یہ جو مگنیٹک فیلم ہے بچو ہمارے پاس بی ہم نے کیلکولیٹ کیا that is میو نوڈ آئی آور ٹو پائی آر اب اس مگنیٹک فیلم کی ویلیو یہاں پوٹ کریں تو ہمارے پاس سمپلی فورس آگئی ایف ٹو ون از ایکول ٹو آئی ٹو ایل ٹو اور بی ون کی جگہ میو نوڈ آئی ون آور ٹو پائی آر ملٹیپلائے کر دیں آئی ٹو ایل ٹو آور ٹو پائی آر تو یہ ہمارے پاس ایف ٹو ون آگیا ہم نے اس فورس کا مگنیٹیوڈ کیلکولیٹ کر لیا بچو ہم نے یہ جو لنث سیگمنٹ یہ جو فائنائٹ لنث لی ہے دونوں کنڈکٹر کی وہ سیم ہے ایل ون ایل ٹو سیم ہے سو اگر آپ یہاں پر ٹو کا سبسکرپ نہ بھی لکھنا چاہے تو خیر ہے اب جو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے فورس تو ہم نے ان کے درمیان نکال لی جو کنڈکٹر ٹو پہ لگ رہی ہے ابھی ہم کنڈکٹر ون پر بھی نکال لیں گے جو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے وہ فورس کی ڈریکشن بچو گوھر کریں اگر آپ تو یہ جو کنڈکٹر ہے ایک ایسے فیلڈ میں پڑا ہے جو انٹو دا پلین آف بورڈ ہے اور اس کی لنث یہ ہے اب فورس کی ڈریکشن یہ دیکھیں ایل کراس بی کے پرپینڈی کل رہی ہے یہ ایل ہے اور یہ بی ہے ایل کراس بی فورس کی ڈریکشن یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو فورس کنڈکٹر ٹو پر لگ رہی ہے یہ فورس کی ڈریکشن ایف ٹو ون یہ ڈریکشن ہے ابھی یہی ساری کیلکولیشن ہم کنڈکٹر ون کے لئے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہاں پر جو فورس کا ریلیشن ہم لکھیں گے ایف ون ٹو یعنی کہ فورس آن کنڈکٹر ون اور کنڈکٹر ون جو ہے وہ بی ٹو میں پڑا ہے اس لئے یہاں پر میں نے ٹو لکھ دیا is equal to آئی انٹو ایل کراس ب تو بچو آئی یہاں پر کیا آئے گا obviously اس کا اپنا کرنٹ ون ٹھیک ہے لنٹ ایل ون لیکن یہ بی ٹو میں پڑا ہے یہ کنڈکٹر بی ٹو میں پڑا ہے اس لئے میں نے بی ٹو لکھ دیا اور اس کو دیکھ کر آپ اس کو بھی سمپلیفائی کر سکتے ہیں ایف ون ٹو is equal to آئی ون ایل ون بی ٹو اگین اکارڈنگ ٹو بائیوٹ سوارٹ لاؤ ہم نے مگنیٹک فیلڈ کی ویلیو پہلے سے معلوم کر رکھی ہے سو بی ٹو ہمارے پاس کیا آئے گا میو نارڈ آئی ٹو آور ٹو پائی آر یہ ویلیو آپ یہاں پر پٹ کر دیجئے تو ہمارے پاس جو فورس آگئی ایف ون ٹو is equal to میو نارڈ آئی ون آئی ٹو ٹھیک ہے جی اور ایل ون ڈیوائیڈ بائی ٹو پائی آر آئی ون ایل ون تو پہلے سے ہمارے پاس موجود تھا تو میو نارڈ آئی ٹو آور ٹو پائی آر تو یہ ہمارے پاس آگئی جی فورس جو کہ کنڈکٹر ون کی اوپر لگ رہی ہے دونوں فورسز کا مگنیٹیوڈ سیم ہے لیکن ابھی ہم کنڈکٹر ون کی اوپر لگنے والی فورس کی ڈیریکشن نکالتے ہیں تو بچو یہ دیکھیں یہاں پر جو مگنیٹک فیلد ہے وہ آؤٹ آف دا پلین آف دا بورڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس ہے جی لینف ایلیمنٹ ٹھیک ہے جی اس کی ڈیریکشن جسی ڈیریکشن میں کرنٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں لکھ رہی ہے تو جو فورس لگ رہی ہے اس کی ڈیریکشن کیا ہے اس کی ڈیریکشن رائٹ ہنڈول کے مطابق اس طرف ہے سو ہمارے پاس جو اس پر فورس لگ رہی ہے وہ کون سی فورس ہے جی that is f1 2 اور اب دونوں فورسز کو دیکھیں دونوں فورسز towards ایچ ادر ہیں دونوں کا point of application different ہے تو ہم نے prove کر دیا کہ دونوں کنڈکٹر ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں attract کر رہے ہیں اگر current ایک ہی ڈیریکشن میں flow کر رہا ہو لیکن بچو اگر current ایک ہی ڈیریکشن میں flow نہ کر رہا ہو اگر current opposite direction میں flow کر رہا ہو let's suppose کہ میں یہ جو i2 ہے اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی from top to bottom ٹھیک ہے اب ذرا دوبارہ پھر ہم magnetic fields کو configure کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو اس کا conductor 1 کا یہاں پر magnetic field ہے بچو right hand rule کے مطابق وہ تو ٹھیک ہے جی obviously یہ دیکھیں جی اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس region میں into the plane of the board ہے اگر اس کا magnetic field ہم figure out کریں دیکھیں اب اس میں current اس direction میں flow کر رہا ہے تو right hand rule کے مطابق دیکھیں اگر آپ configure کریں ٹھیک ہے figure out کریں تو اس کا جو magnetic field ہے اس region میں وہ again into the page ہے ٹھیک ہے اب دونوں magnetic field پہلے ایک magnetic field into page تھا ایک out of page تھا اب دونوں into page ہیں تو اب جو force کی direction ہوگی اس conductor پر جو force لگے گی وہ اس direction میں ہوگی اور اس conductor پر جو force لگے گی وہ اس direction میں ہوگی اب دونوں conductor ایک دوسرے کو repel کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اگر current opposite direction میں ہوگا تو پھر وہ repel کریں گے اور same direction میں ہوگا تو پھر وہ ایک دوسرے کو attract کریں گے چاہے current bottom to top ہو یا top to bottom ہو اگر current same direction میں ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تینک یو اللہ حافظ